ہیلو دوستو ویلکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کاجل آج کل پلموں میں نظر نہیں آ رہی اور ہر ایونڈ میں پہنچ جاتی ہے دوستو کاجل دیوکن کا ایک نئے موئی کا ٹریلر ریلیس ہو چکا ہے لیکن اس موئی کا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موئی کو دوہزار بیو سے بنایا گیا تھا اور کسی قرآن اس کو ریلیس نہیں کیا تھا اس موئی کا نام ہے سلام موئی کی دوستو اس موئی کو چودہ نومبر دوہزار بیوز کو ریلیس کیا گیا چونکہ اس کا آج دوسرا دن ہے دوستو اس موئی کو ایک سیمپل طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس میں آمیر خان سر نے بھی کام کیا ہے دوستو اس موئی میں کاجول دیوگن ایک ماں کا رول نبا رہی ہے اور اس کا بیٹا ایک کینسر کا مریض ہے اور اس کے لئے کاجول در پدر پھر رہی ہے دوستو اس میں وشال جیتوا کاجول کے بیٹے کا رول کر رہا ہے اور راجیو ڈاکٹر کا رول نبا رہا ہے دوستو اس موئی کو کیوں ریلیس نہیں کیا گیا کیونکہ یہ دوہزار بیس میں بنا ہوا ہے اور اب دوہزار بائس میں ریلیس کرنے جا رہا ہے دوستو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہو کہ کاجول دیوگن ایک موئی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس میں کاجول دیوگن کی پیملی سے تین آدمی کام کریں گے چونکہ ایک کاجول دیوگن ایک اجی دیوگن ایک نیسا دیوگن ان تینوں موئی کا شوٹنگ کچھ دنوں میں سٹارٹ کرنے والے ہیں دوستو اس موئی کو کمال نے لکھا ہے اور یہ موئی بھی کمال کرنے والی ہے نے اس لئے لیٹ کیا کیونکہ اس موئی میں توڑا شوٹنگ باقی تھا لیکن بات وہ نہیں ہے اس موئی کو ایک دوسری قارن سے روک دیا گیا تھا لیکن اب یہ لوگ بتانا نہیں چاہتے دوستو سلا موئی کی کا شوٹنگ دوہزار بیس میں کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن ابھی کسی قارن اس کو دوہزار بائس میں ریلیس کرنے جا رہے ہیں چودہ نومبر دوہزار بائس کو اس کا ٹریلر ریلیس کیا گیا ہے دوستو اس موئی کو کیوں روکا گیا تھا اس کے بارے میں ہم تحقیقات کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اس موئی کو کیوں روکا گیا تھا جبکہ یہ دوہزار بیس میں بنا تھا اور دوہزار بائس کو اس کا ٹریلر ریلیس کیا گیا ہے دوستو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں روکا گیا تھا کس قارن سے روکا گیا تھا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی